سیدنا عمر فاروق کی شہادت کا قصہ جب سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ابو لعلو فروز مجوسی نے نیزہ مارا تو آپ رضی اللہ عنہ کو دودھ پلایا گیا جو پسلیوں کی طرف سے نکل گیا طبیب نے کہا اے امیر المؤمنین وسیعت کر دیجئے اس لیے کہ آپ مزید زندہ نہیں رہ سکتے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا اور کہا میرے پاس حزیفہ بن یمان کو لاؤ حزیفہ بن یمان وہ صحابی تھے جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ناموں کی لسٹ بتائی تھی جس کو اللہ، اللہ کے رسول اور حزیفہ کے علاوہ کوئی نہ جانتا تھا حزیفہ رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو امیر المؤمنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بولے جبکہ خون آپ کی پسلیوں سے رس رہا تھا حزیفہ میں تجھے اللہ کی قسم دیتا ہوں کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین میں لیا ہے کہ نہیں حزیفہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے کہنے لگے اے امیر المؤمنین یہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے میں اس کو مرتے دم تک کسی کو نہیں بتا سکتا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے حزیفہ بلا شعبہ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راز ہے مجھے بس اتنا بتا دیجئے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا نام منافقین کے جدول میں شمار کیا ہے یا نہیں حزیفہ کی ہچکی بند گئی روتے ہوئے کہنے لگے اے عمر میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں کبھی بھی اپنی زبان نہ کھولتا اور وہ بھی صرف اتنا بتاؤں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام منافقین کی لسٹ میں شمار نہیں فرمایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے بیٹے عبداللہ سے کہنے لگے عبداللہ اب صرف میرا ایک معاملہ دنیا میں باقی ہے پسر جان نصار کہنے لگا ابا جان بتائیے وہ کونسا معاملہ ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گویا ہوئے بیٹا میں رسول اللہ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہوں اے میرے بیٹے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس جاؤ اور ان سے اجازت طلب کرو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے ہاں بیٹا عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ نہ کہنا کہ امیر المؤمنین کا حکم ہے بلکہ کہنا کہ آپ کا بیٹا عمر آپ سے درخواست گزار ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہنے لگیں میں نے یہ جگہ اپنی قبر کے لیے مختص کر رکھی تھی لیکن آج میں عمر کے لیے اس سے دستبردار ہوتی ہوں عبداللہ مطمن لوٹے اور اپنے ابا جان کو اجازت کا بتایا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ یہ سن کر اپنے رخصار کو زمین پر رکھ دیا عداب فرزندی سے معمور بیٹا آگے بڑھا اور اپنے باپ کی چہرے کو اپنے گود میں رکھ لیا باپ نے بیٹی کی طرف دیکھا اور کہا اس پشانی کو زمین سے کیوں اٹھایا اس چہرے کو زمین پر واپس رکھ دو ہلاکت ہوگی عمر کے لیے اگر اس کے رب نے اس کو قیامت کے دن معاف نہ کیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے کو یہ وسیعت کر کے اس دار فانی سے کوچھ کر گئے جب میرے جنازے کو اٹھایا جائے اور مسجد نبوی میں میرا جنازہ پڑھایا جائے تو حزیفہ پر نظر رکھنا کیونکہ اس نے وعدہ توڑنے میں تو شاید میرا حیاء کیا ہو لیکن دھیان رکھنا وہ میرا جنازہ بھی پڑھتا ہے یا نہیں اگر حزیفہ میرا جنازہ پڑھے میری میت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف لے جانا اور دروازے پر کھڑے ہو کر کہنا یا ام المؤمنین اے مؤمنوں کی ماں آپ کے بیٹے عمر کا جسد خاکی آیا ہے ہاں یہاں بھی یاد رکھنا میر المؤمنین نہ کہنا عائشہ مجھ سے بہت حیاء کرتی ہے اگر تو عائشہ رضی اللہ عنہ اجازت مرحمت فرما دیں تو ٹھیک اگر اجازت نہ ملے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اباجان کا جنازہ اٹھایا گیا تو میری نظریں حزیفہ پر تھیں حزیفہ آئے اور انہوں نے اباجان کا جنازہ پڑھا میں یہ دیکھ کر مطمئن ہو گیا اور اباجان کی میت کو عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر کی طرف لے کر چلے جہاں اباجان کے دونوں ساتھی ارام فرما رہے تھے دروازے پر کھڑے ہو کر میں نے کہا اممہ جان آپ کا بیٹا عمر دروازے پر کھڑا ہے کیا آپ اس کو دفن کی اجازت دیتی ہیں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا مرحبا امیر المؤمنین کو اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن ہونے پر مبارک ہو رضی اللہ عنہم اللہ راضی ہو عمر سے جنہوں نے زمین کو عدل کے ساتھ بھر دیا پھر بھی اللہ تعالی سے اتنا زیادہ ڈرنے والے اور اس کے باوجود کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کو جنت کی خوشخبری دی تھی یکم محرم الحرام شہادت عمر فاروق رضی اللہ عنہ